اسلام علیکم ویوورز تو آج حاضر ہیں آپ کے لئے ایک نئی ریسپی کے لئے یہ ہے جی وائٹ برنجل تو سپیشل گاؤں سے مگوائے ہیں ہم نے رانی دے کچن میں آپ نے سپیشل سب سے پہلے دیکھے ہوں گے سفید بینگن ورنہ آپ نے پہلے جو بھی دیکھے ہیں تو اس کا کلر جو ہے وہ تھوڑا سا مجھنڈا ٹائپ کا ہوتا ہے تو ہم جو ہیں وہ آپ کے لئے لے کے آئے ہیں وائٹ کلر کے یہ نہیں سمجھنا کہ یہ جو ہیں وہ کچھے کچھے ہیں یا چھوٹے ہیں یہ بھی بینگن ہی ہے لیکن ان کی نسل وہ کچھ اور ہے تو بہت کم لوگوں نے یہ جو ہیں وہ دیکھے بھی ورکھائے بھی ہوں گے کیونکہ بزار سے آپ کو یہ نہیں ملتے تو یہ دیکھیں غور سے آپ کو دکھا رہے ہیں یہ سارے کے سارے وائٹ ہیں ان میں تھوڑے ایک دو ہم نے وہ دوسرے بھی لے کے آئے ہیں کیونکہ جب اتارے تھے تو یہ بھی ساتھ میں لگے تھے تو ہم نے کہا یہ بھی اتار لیتے ہیں تو چلے جی ایک الگ ریسیپی آپ کے لیے لے کے آئے ہیں بنا رہے ہیں آپ کے سامنے تو ساتھ ساتھ ہمیں سنتے جائیے گا اور پھر دیکھتے بھی جائیے گا آپ نے آگے پیچھے بالکل نہیں ہونا پوری کے پوری ویڈیو دیکھنی ہے تو یہ دیکھیں جی ہم ابھی جو بینگن ہیں ان کو اچھے طریقے سے دھو گی اس کے بعد کاٹ رہے ہیں کاٹنے کا طریقہ آپ کو دکھا رہے ہیں کیونکہ یہ سائز میتنے زیادہ بڑھے نہیں ہوتے چھوٹے چھوٹے ہوتے ہیں تو اس کو لمبے رخ میں کاٹنا ہے آپ نے جس طرح آپ کو نظر آ رہا ہے اور پہلے کاٹنے کے بعد آپ نے غور سے دیکھ لینے اگر سنڈیوں والا ہے تو اس کو سائیڈ پر رکھ دینا ہے تو ساری کٹائی کرنے کے بعد ایک برتن کے اندر ہم نے پانی میں بگھو دیئے ہیں تاکہ کالی نہ ہو جائیں تو یہ جو باقی چیزیں جو آپ کو دکھائی جا رہی ہیں کہ ساری ہماری ہانڈی میں استعمال ہوں گی تو اس لئے دکھا رہے ہیں تو پیاز کٹ کر کے ہم نے رکھ لیا تھا کٹ کرنے کے بعد اب ہانڈی کے اندر ڈال دیا کیونکہ سب سے پہلے ہم اس کا مسالہ تیار کریں گے تو مسالہ تیار کرنے کا طریقہ آپ لوگ جانتے ہیں کیونکہ ہمارا چینل جو ہے آپ کو سب کو سکھا دیتا ہے آہستہ آہستہ آپ لوگ ہر چیز سیکھ جائیں گے ریسپیز بنانا بھی اور گھر کی ہانڈی روٹی کرنا بھی تو پیاز جو ہے وہ ہم نے ڈال دیا ہے پیاز ڈالنے کے بعد ہم نے اس کے اندر آئل ڈالا ہے اب اس کو تھوڑا سا بھون لیں گے اب یہ جو چھوٹا موٹا سا کام ہے وہ ہم نے آپ کو چٹکیوں میں سکھا دینا ہے یہ دیکھیں جی لائٹ پنک کلر کا پیاز جو ہے وہ ہو چکا ہے جب لائٹ پنک کلر کا ہو جائے تھوڑا سا بھون جائے تو پھر آپ نے کیا کرنا ہے ادرکا لسن اور دو ہری مرچ اس کو لے کے اس کی کٹائی کر کے اس کو اچھے طریقے سے ہم نے کوٹ لیا ہے کنڈی ڈنڈے کے اندر اور کٹا ہوا ہم نے مکس کر دیا اپنے پیاز کے اندر اب تھوڑا سا اس کو بھی جو ہے اس کی بنائی کر لیں گے تھوڑا سا جو ہے یہ پک جائے تو اس کے بعد پھر ہم اس کے اندر اپنا جو باقی چیزیں ہیں وہ ڈالنا شروع کریں گے جیسے کے ٹماٹر جو ہم نے آپ کو پہلے ہی دکھا دیا ہے تو دیکھیں تھوڑا سا جو ہے وہ پک چکا ہے جو ہے پیاز اس کا کلر بھی چینج ہو چکا ہے تو زیرہ زیرہ ڈالیں گے اچھا یہ جو زیرہ ہے اور جو سوکھا دنیا ہے جو تقریبا ہر ہانڈی میں استعمال ہوتا ہے ایک تو خوشبو جو ہے وہ بڑی اچھی ہو جاتی ہے دوسرا ہانڈی کا جو ذائقہ ہے وہ تھوڑا سا چینج ہو جاتا ہے تو ہم نے پہلے زیرہ ڈالا ہے اور اس کی بھی خوشبو آنے شروع ہو گئی ہے تو اب آپ کو دیکھیں ہیں تیلی پہ رکھ کے سوکھا دنیا جو ہے وہ دکھا رہے ہیں تو سوکھا دنیا آپ نے اچھے طریقے سے ہاتھوں سے پیس کے تو وہ اس کے اندر ڈال دیا ہے اور ایسی چیز ہے کہ آپ ہاتھوں سے پیس تھے تو آپ کے ہاتھ میں سے بھی خوشبو آنے شروع ہو جاتی ہے تو دونوں چیزیں ڈالنے کے بعد تھوڑی سی اس کی بنائی کرنے کے بعد اب ہم آتے ہیں اپنے ٹیماتر کی طرف ٹیماتر ہم نے ایک بڑے سائز کا وہ کاٹ لیا تھا کاٹنے کے بعد وہ ڈالا ہے تو مسالہ جو ہے وہ اچھے طریقے سے تیار کرنا ہے تاہے چمچہ پھیڑتے جائیں یا تھوڑی سے اس کو ریسٹ کروا دیں چمچہ بند کر کے ساسا سپائسز بھی ڈالیں گے تاکہ مسالہ اچھے طریقے سے تیار ہو جائے ہاف ٹیبل سپون ہم نے نمک ڈالا ہے اس کے بعد دادر مرچ ہاف سے کم رکھنا ہے آپ نے کیونکہ ہم نے دونوں مرچیں یعنی دونوں سپائسز استعمال کی ہیں ایک ریڈ چیلی پی سی ہوئی یہ جو ابھی ہم نے آپ کو دکھائی ہے اور دڑا مرچ دونوں کا ذائقہ تھوڑا سا ڈیفرینٹ ہوتا ہے لیکن کچھ لوگ ایک ڈالتے ہیں ہم دونوں ڈال رہے ہیں ذائقہ جو ہے بہت خوشنما ہو جائے گا حلدی حلدی زیادہ ڈال نہیں ہے کیونکہ یہ جو ہے وہ آپ کے جسم کے لیے بہت بینیفیشنٹ ہے باقی تو مرچ مسالہ ہوتا ہے اسے تو آپ کو تھوڑا سا نقصان بھی ہوتا ہے اگر آپ زیادہ استعمال کریں لیکن حلدی جو ہے وہ ایسی چیز ہے جس کا آپ کو فائدہ ہی فائدہ ہے آپ زیادہ کریں تو اور زیادہ فائدہ ہو جائے گا آپ نے دیکھا بھی ہو گیا کہ جب چھوڑ لگتی ہے تو دودھ میں حلدی ڈال کے دیتے ہیں تو مسالے ڈالنے کے بعد ہم نے کیا کیا ہے تھوڑا سا پانی اس کے اندر ایڈ کر لیا ہے پانی اس لیے ایڈ کیا ہے کیونکہ ہمارے جو سپائسز اب وہ نیچے لگنا جائیں کیونکہ ہم نے اس کو دھم پہ رکھ دینا تاکہ سارے کہ سارا مسالہ ٹماتر ہر چیز آپس میں اچھے طریقے سے مکس ہو جائے تو یہ دیکھیں جی چھٹکی مار کے ہم آپ کو انتظار نہیں کروانا چاہتے تو ہم نے جو ہے مسالہ آپ کو دکھا دیا کہ کس طرح ہر چیز آپس میں مکس ہو گئی ہے تو بینگن کے ساتھ عربی یا علو یہ بہت اچھے لگتے ہیں تو ہم نے عربی اور بینگن کی جو ریسپی یا وہ لیدہ تیار کریں کہ کسی دن ہم نے اب سمپل سی صرف علو تیار کرنے ہیں بینگن کے ساتھ تو علو ڈال دیئے صرف دو تین سے چار لے کر چھوٹے سائز میں تو وہ ڈال دیئے ہیں صرف دو سے تین منٹ آپ اس کو اچھے طریقے سے مکس اپ کر لیں جب یہ مکس اپ ہو جائیں گے تو ہم پھر بینگن میں اس کے اندر شامل کر دیں گے چمچہ گھما آ رہے ہیں ڈوئی گھما آ رہے ہیں تو یہ ہماری ماشاء چولے سے نیچے اترتے جا رہی ہے پتہ نہیں کیا مسئلہ ہے تو یہ دیکھیں جی جتنے بھی ہم نے بینگن کاٹ کر رکھے تھے وہ سارے کے سارے ہم نے آلو اور مسالے کے اندر ہم نے ہانڈی کے اندر شامل کر دیں بڑی اچھی اور سمپل سی ریسپی ہے اور بڑی مفید ہے کوشش کیا کریں کہ سبزیاں زیادہ سے زیادہ کھائیں آپ کو یہ جو چھوٹی موٹسی بماریاں لگتی ہیں وہ نہیں لگتی اس سے وہ دور ہو جاتی ہے کیونکہ اس میں افادیت بہت ہوتی ہے تو ہماری ڈوئی جو ہے وہ ہیلی نہیں رہی ماشاءاللہ اس ہانڈی کے اندر تو ہم سپیچولا کا یوز کرتے ہیں تو اب بھی سائیڈ سے پکڑیں گے جی دیکھیں جی سپیچولا ہم نے اٹھا لی ہے تو اس سے اچھے طریقے سے مکس اپ کر دیتے ہیں کیونکہ اب صرف فائنل ٹچ ہی دینے والے ہیں باقی تو ساری کے ساری ہانڈی جو ہے ہماری تیار ہو گئی ہے وائٹ برنجل جو ہے وہ ہمارے تیاری کے مراحل میں ہے چینل میں جو نئے سبسکرائبر ہمارے آتے ہیں ساری ہمارے جو ویورز آتے ہیں وہ چینل کو سبسکرائب ضرور کیا کریں کیونکہ ڈیفرنٹ ریسپیز یا نئی نئی چیزیں آپ لوگ کے لئے لے کے آتے ہیں جس طرح ہم نے رمضان میں آپ کو کچوری بنانے سکھائی کیمہ کچوری اسی طرح سپن رول بنانے سکھائی تو اسی طرح جو باقی ریسپیز ہم آپ کو سکھاتے رہتے ہیں پھر چھٹکی کیونکہ ہم نے اس کو دم دیا ہے دم دینے کے بعد اب ڈھکن اٹھا کے دیکھتے ہیں نظار آجائے دیکھیں سارے کے سارے جو بینگن تھے وہ اچھے طریقے سے مکس ہو چکے ہیں پک چکے ہیں اور علو بھی آپ کو نظر آ رہے ہیں فانل ٹچ میں اب دو تین چیزیں ہم ایڈ کریں گے اس میں تو وہ ہے دہین دہین ڈالیں گے ایک تو گھاڑا پان آ جائے گا اور ذائقے میں تھوڑا سا فرق آ جائے گا تو تین جو ہے وہ بڑے چمچ ہم نے ڈالے ہیں دہین کے اس کے ساتھ ہم ڈالیں گے لیمن یہ اس کے اندر تھوڑی سی کھٹاز پیدا کر دے گا تو اس کے بیج نکالنے نہیں آپ نے دیکھیں دو نہیں اپنے زیادہ یوز کرنے زیادہ نہ یوز کیجئے گا وہ کھٹا پن جو ہے وہ بہت زیادہ آ جاتا ہے کیونکہ بچوں نے بھی ہنڈی جو ہے وہ سالن وغیرہ کھانا ہوتا ہے تو وہ پسند نہیں کرتے تو صرف ایک لیمن جو ہے وہ ہم اگر جو سے ایک زیادہ نکلا تو صرف ہافی استعمال کریں گے اگر نارمل جو سے نکلا تو ہم ایک پورا لیمن جو ہے وہ اس کے اندر استعمال کریں گے تو یہ دیکھیں بیج نکال لی ہیں دیکھیں جوز کم ہی ہے تو ہم پورے کا پورا لیمن استعمال کریں گے اچھا لیمن میں بڑی ایک اچھی چیز ہے ایک تو تضابیت کو دور کرتی ہے دوسرا یہ ہے کہ یہ جو اس کے چاول کے دانے ہوتے ہیں نا یہ جو ہم اس کو ابھی اتار رہے ہیں یہ چاول ہوتا ہے ایک طرح کے چاول کے دانے ہم اس کو کہتے ہیں لیمن کے یہ ضرور ڈالا کریں جب موہ میں آئیں گے نا تو بڑا کھٹاس ہی پیدا ہوتی ہے بڑی اچھی چیز ہے یہ بھی بدحضمین ہی ہوتی ہے آپ کو سالن کھاتے ہوئے بھی اور ویسے بھی تو یہ ہم اس کے اندر شامل کریں گے اور اس کے بعد رہ جائے گا دھنیا اور دھنیا جو ہے وہ تو ہم نے سپرنگل کرنا ہی ہوتا ہے اور ساتھ میں ایک اور چیز ہے وہ ہم آپ کو بتاتے جائیں گے وہ ایڈ کریں گے تو ہماری جو ہانڈی ہے ہمارا جو وائیڈ برنجل ہے وہ تیار ہو چکا ہے سا سا دیکھتے جائیں سنتے جائیں یہ ہے جی گرم مسالہ یہ تھوڑا سا ٹچ دیا ہے اور اب دھنیا اس کے اوپر سپرنگل کر دیں گے تو ریسپی ہماری بالکل تیار ہے آپ نے بنانی ہے گر پہ اور ہمیں کمنٹ میں ضرور بتانا ہے کہ آپ کو ہماری ریسپی کیسے لگی اور نیو نیو ریسپی کے لیے ہمارا چینل ضرور دیکھا کریں اور دیکھتے رہا کریں نیکس ریسپی آپ نے انتظار کرنا ہے وہ ہے جی لیگ پیس روست تو ہمیں اجازت دیجئے اللہ حافظ